اصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیری.کام اور میں ہوں غفران احمد کیا انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی حج فرض ہوا اس وقت حج کا موسم ہے اور یہ ایک سوال آرہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا گیا تھا سرکار علیہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا جواب انعیت فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر فرضیت کا حال خدا جانے فرض تھا نہیں تھا یا اگر فرض تھا تو اس کی فرضیت کیا تھی آپ نے فرمایا کی اس کی فرضیت کا حال خدا جانے انبیاء علیہ السلام حج کرتے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا ہوا جا رہا تھا جب کعبت اللہ شریف سے گزرا تو کعبت اللہ شریف بہت رویا اور بارگاہ خداوندی میں ارز کیا کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی اس پر ارشاد باری طالع ہوا نہ رو میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری تیری طرف ایسے ٹوٹ پڑیں گے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے پرندے اپنے گھوسلے کی طرف جاتے ہیں اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچہ کے شوق میں اور تجھ میں نبی آخر الزمہ کو پیدا کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج فرض کیا جو صاحبِ استطاعت ہیں اور جو حج کرنے کیلئے جاتے ہیں وہاں کے منظر آپ دیکھئے تو یقیناً قابط اللہ شریف پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے بے اختیار زارو قطار رونے لگتے ہیں دوڑتے ہیں روتے ہیں دوڑتے ہیں اور پھر یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تجھ میں نبی آخر الزمہ کو پیدا کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تو ہمارے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے ناظرین اسی طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں خیری ڈاٹ کام ہماری ایک گزاری شور ہے کہ آپ ہمارے کوئی بھی ویڈیو اسکپ نہ کیا کریں ویڈیو پورا دیکھیں بات تبھی پوری سمجھ میں آئے گی اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہے کوئی رائے دینا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں جائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے شیئر کریں لائک کریں غفران حمد کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرداتو